عزیزانِ گرامی مقالہ نگاری کے حوالے سے میں اپنی چند معروضات پیش کروں گا گزشتہ لیکچر میں میں نے خاکہ نگاری کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ خاکہ نگاری کا جو ابتدائی مرحلہ موضوع کا انتخاب ہے اسے کیسے سر انجام دینا ہے موضوع کا انتخاب ہو چکا آپ نے اپنی پسند کے دائرے کا انتخاب کر لیا اور موضوع کی تحدید بھی کر لی کہ یہ موضوع جو ہے یہ زمانی اعتبار سے کتنے عرصے کو محیط ہوگا کس سن سے کس سن تک کا جائزہ آپ لینا پسند کریں گے یا اگر شخصیت آپ کا موضوع ہے تو اس شخصیت کا دائرہ عمل کیا ہے اس کی پہچان کس حوالے سے ہے اور اس کی تخصیص کس شعبے میں ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موضوع کے انتخاب کے ساتھ ہی تیہ ہو جاتی ہیں اب موضوع کے انتخاب کے بعد بہت ہی اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے اور وہ ہے اس موضوع کے حوالے سے مواد کی جمع آوری کیونکہ جو آپ کا موضوع ہے اس کے مطابق آپ مواد کو جمع کریں گے تو اسی مواد کی روشنی ہی میں آپ اپنا خاکہ جو ہے وہ ترتیب دے سکتے ہیں اور مقالے کے ابتدائی خد و خال کا تائین کر سکتے ہیں اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں لیکن چند ایک باتیں جو ہیں وہ آپ کو اپنے دھیان میں رکھنی ضروری ہیں کسی زبان کے عدب کا جتنا مواد بھی دستیاب ہے یا موجود ہے آپ اگر غور فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے کہیں زیادہ مواد جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے مواد کے ضیا کا عمل جو ہے وہ اس شخصیت ہی سے شروع ہو جاتا ہے جس پہ آپ نے کلم اٹھانے کا ارادہ کیا ہے کوئی غزل کے ہی کسی کاغذ کے پرزے پہ لکھی اور اس کے بعد وہ ادھر ادھر ہو گئی نہیں مل سکی کسی بیاز کا کو ترتیب دینا شروع کیا اس میں اپنے جو آموختہ ہے وہ سارا اس میں تحریر کیا اور بعد میں پتا چلا جی کہ بیاز نہیں مل رہی وہ گھر کے کسی نے اپنی ردی بیچی کاغذوں میں تو اس میں وہ بیاز بھی جو ہے وہ کہیں ادھر ادھر ہو گئی آپ اندازہ فرمائیں کہ ایسا ظلم مواد کے سلسلے میں ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے کہ اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے بہت سارا مواد جو ہے وہ ہماری لا پرواہی کے نتیجے میں ہماری بے اعتنائی کے نتیجے میں ضائع ہو جاتا ہے ایک اچھی بھلی شخصیت ایک بڑا کتب خانہ اور اپنے کاغذات پیچھے چھوڑ دیئے انتقال ہو گیا اس کے بعد ان کے جو اولاد تھی ان کو احساس ہی نہیں تھا کہ ان کے والد محترم جو ہیں وہ کتنا قیمتی سرمایہ چھوڑ گئے ہیں بالکل اس کا اندازہ نہیں تھا اس کو اونے پونے داموں فروخت کر دیا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری بے اعتنائی کی غماز ہیں کہ ہم کتنا عدب سے اپنی دلچسپی یا تعلق جو ہے اس کو قائم رکھتے ہیں اگر بہرحال اس میں آپ نے اگر کسی عدیب کا انتخاب کیا ہے تو آپ کو ابتدا ہی میں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس عدیب کی جملہ نگارشات جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں بات پرانی ہے لیکن حوالہ اس لیے ضروری ہے کہ بے شمار چیزیں جو ہیں وہ ہمارے جو کلاسیکی لوگ تھے یا شاعر تھے ان کی بھی ضائع ہو گئی آپ غور کیجئے کہ غالب یا میر یا ذوق یا اقبال یہ روزانہ کاغذ پہ کچھ نہ کچھ تو لکھتے ہوں گے نا ظاہر ہے ایک تخلیق کار تھے اپنے لکھنے کی میز پہ بھی بیٹھتے تھے ان کے سامنے لکھنے کے کاغذات جو ہیں سفید وہ موجود ہوتے ہوں گے کلم بھی موجود ہوتا ہوگا ذہن میں آنے والے خیالات جو ہیں ان کو وہ اس کاغذ پہ نقل کرتے ہوں گے نا ان میں سے کتنے کاغذ محفوظ رہ گئے اور کتنے دستیاب ہیں کتنے ہمارے آرکائیوز میں محفوظ ہیں ہمارے اجائب گھروں میں اقبال کے سلسلے میں جو چیزیں جمع کی گئی ہیں یا دیگر اکابرین جو ہیں ان کے حوالے سے جو جمع کی گئی ہیں کتنی چیزیں محفوظ رہ گئی ہمارے بڑے بڑے شورا بڑے بڑے نصر نگار انہوں نے اپنی تخلیقات کو ایک بار یا کئی بار اپنے ہاتھ سے لکھا ہوگا نا ایک غزل مثلا لکھی ہے اس کی پھر انہوں نے قطر بیوند کی ہے اس میں لفظوں کو تبدیل کیا کارٹ کے لکھا پھر اس کی نقل ایک اور صاف تیار کی پھر وہ جو صاف نقل تیار کی اس میں بھی کہیں ان کو اشتباہ ہوا یا کسی لفظ پہ وہ رک گئے اس کو کارٹ کے انہوں نے درست کر دیا پھر اس کو تیسری بار انہوں نے نقل کیا تو یہ ساری چیزیں کیا محفوظ رہی ہیں تباہت کے لیے جب انہوں نے دیا اس سے پہلے ان کا مساودہ کتنے دفعہ ان کے نظر سے گزرا ہوگا اور کتنی بار انہوں نے اپنے قلم سے اس میں تبدیلی کی ہوگی وہ ساری چیزیں محفوظ نہیں بلکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خود جو لکھنے والا ہے اپنے پرانے کاغذ کو جس سے وہ نقل کر رہے ہیں اس کو وہیں پہ چاک کر کے تو ردی کی ٹوکری میں بھینک دیتا ہے اور صاف جو مطن ہے یا اس کا نقل ہے وہ محفوظ کر لیتا ہے تباہت کے لیے دینے کے لیے تو بہرحال یہ غور کرنے کی بات ہے اب ستروی اٹھاروی صدی کے کتنے بڑے بڑے شوراہ ہیں جن کے دواوین جو ہیں وہ ترتیب دیا جا چکے ہیں اور بڑا کام ان پہ ہو چکا ان پہ نقادوں نے بہت کچھ لکھا ہے تو ان کی کتنی چیزیں جو ہیں ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی وہ دستیاب ہیں یا محفوظ ہیں چند آٹے میں نمت کے برابر کہہ سکتے ہیں آپ جن کی چیزیں کوئی ایک سے زائد جو ہیں وہ محفوظ رہ گئی ہو تو باقی ضائع ہو گئی اب یہ چیزیں جو ضائع ہوتی ہیں ان کو مزید ضائع ہونے سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے کیا کوئی ایسا پروگرام ترتیب دیا جا سکتا ہے کہ ہمارے اس وقت جو چوٹی کی عدیب ہیں جو حیات ہیں ان کی لکھی ہوئی تحریروں کو محفوظ کرنے کا کوئی بندوبست ہو یا انتظام ہو اور اگر آپ نے کسی ایسی شخصیت پہ کلم اٹھانے کا ارادہ کیا ہے یا اس کی عدبی خدمات پہ مقالہ لکھنے کا ارادہ کیا ہے جو زندہ ہیں تو ان سے ملاقات کے بعد کیا آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے ایک ایک چٹ جو ہے وہ بھی سنبھال کے رکھیں اور وہ بھی مجھے آپ نے دینی ہے میں اس کی نقل کر لوں گا یا کر لوں گی وہ آپ نے ضائع نہیں کرنی لیکن آپ کو ساری چیزیں نہیں ملیں گی ان سے یہ کہا جائے کہ آپ کے نام جو خطوط لوگوں کے آتے ہیں وہ کہاں ہیں آپ جو لوگوں کے نام خطوط لکھتے رہے کیا ان کی کوئی نقل آپ کے پاس رہی یا آپ اسے محفوظ کرتے تھے یا جیسے ارتجالن لکھا اسے لفاوے میں ڈال کے پھیج دیا اب جہاں پہنچا ہے وہاں اگر محفوظ رہ گیا ہو تو رہ گیا ہو لیکن آپ کے پاس اس کی نقل نہیں ہے ایک بار میں نے ڈاکٹر سلیم اختر صاحب سے پوچھا میں نے کہا سر آپ نے اتنا لکھا ہے اتنے لوگوں کے خطوط آپ کے پاس آتے رہے ہیں تو کیا ان کا کوئی ریکارڈ ہے آپ کے پاس آپ جو لوگوں کو لکھتے رہے اس کا ایک جواب تو انہوں نے یہ دیا کہ جناب بات یہ ہے کہ میں بڑا بدخط ہوں لہٰذا خطوط لکھنے کی طرف میری زیادہ توجہ نہیں رہی کیونکہ میرا لکھا جو ہے وہ میں آپ ہی پڑھ سکتا ہوں یا پھر وہ جسے تجربہ ہو جائے لیکن لوگوں کے جو خطوط مجھے آئے وہ میں نے جمع کیے تھے لیکن ایک دفعہ پتہ نہیں کیا ہوا کون مجھے مجھے مانگنے آیا میں نے اس کو دے دیئے اور اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اور کون تھا مانگنے والا یہ بھی ان کو یاد نہیں تھا تو ایسے کتنے ہی چیزیں ہیں جو مختلف شخصیات جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں ضائع کر چکی ہیں حالانکہ وہ نایاب چیزیں ہیں قیمتی چیزیں ہیں وہ ہمارے عدب کا بہت بڑا سرمایہ ہیں اور ان سے ایک عہد کی تاریخ مرتب کی جا سکتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی چیزوں کا کھوج لگایا جائے جو ملنے کی نہیں ہیں اور نایاب ہیں کتاب تو آپ کو مل سکتی ہے اس کے کئی نسخے آپ کو مختلف لوگوں کے ہاں سے مل جائیں گے لائبریڈیوں سے مل جائیں گے کتاب کو تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کتاب اگر چھپی ہے کسی زمانے میں تو اس روحِ عرض پہ کہیں نہ کہیں اس کا کوئی نہ کوئی نسخہ موجود ہوگا وہ مل سکتی ہے کوئی مختوتہ جو ہے وہ بھی اب تو ہر مختوتہ جو ہے وہ آئینے کی طرح سامنے آ گیا ہے اور ہمارے جو تدوین کار ہیں مدون ہیں انہوں نے بڑے کام کیے ہیں اور تلاش کر کر کے مختلف ذاتی لائبریڈیوں سے پبلک لائبریڈیوں سے اور عالمی سطح کی بہن الاقوامی سطح کی لائبریڈیوں سے انہوں نے اکٹھے کر کے ان کی تاریخیں بھی مرتب کر دیں ان کو ترتیب بھی دے دیا جو مختوتے جو ہیں وہ دریافت ہوئے ہماری بہت سی بوکس ہیں ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ جو خالص ذاتی نویت کی چٹیں پرچیاں اور ایسے کاغذات جن پہ کوئی ایک شیر لکھا ہوا ذہن میں چلتے چلتے آپ کو ایک دھیان میں آگیا شیر جیب سے کاغذ نکالا اور وہیں پہ وہ شیر لکھ لیا کاغذ جیب میں ڈال دیا اب اس کاغذ کی قسمت ہے کہ وہ دھوبی کے پاس چلا جائے دھولنے کے لیے یا وہ محفوظ رہ جائے اور آپ کو یاد آجائے اور آپ گھر میں آکے اس کو محفوظ کر لیں یا اس شیر کو نقل کر لیں کسی بیاز میں یا کسی ڈالی لیکن میں میرا ذاتی یہ خیال اور تجربہ یہ ہے کہ جو تخلیق کار ہوتے ہیں وہ جہاں زمانے سے بے نیاز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ سے بھی بہت لا پرواہ ہوتے ہیں انہیں اپنی لکھی ہوئی تحریریں سنبھالنے کا اتنا شوق نہیں ہوتا اب یہ ان کے چاہنے والے جو ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کا احتمام کریں یا اس طرح کا تعلق استوار کریں اس شخصیت سے کہ ان چیزوں کی دیکھ بھال ہو سکے اور وہ چیزیں جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں تاکہ آئندہ آنے والے محققین تحقیق کار ان سے استفادہ کر سکے اور پورا ایک تاریخ کا عقص جو ہے وہ ان چیزوں سے لیا جا سکتا ہے پوری ایک تاریخ جو ہے وہ اخص کی جا سکتی ہے اگر تاریخ نہیں تو تاریخ کا کوئی ایک گوشہ جو ہے وہ ان چیزوں سے روشن ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے بنیادی میری جو گزارش ہے وہ یہ کہ اگر آپ نے ارادہ کیا ہے کسی شخصیت پر کام کرنے کا تو ان کے اگر تو وہ شخصیت اس دنیا میں موجود نہیں تو ان کے لوہہکین سے رابطہ قائم کر کے لوہہکین سے مراد ان کے جو اولاد ہیں یا ان کے پوتے پوتیاں ہیں ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو درد ہوگا نا اپنے مرنے والے کا ان کی تخلیقی حیثیت کا بھی ادراک ہوگا تو ان سے فوری طور پر رابطہ کر کے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ نکلوانے کی کوشش کریں جو آپ کو کہیں سے دستیاب نہیں ہو سکتی سوائے ان کے عزو اقارب کے بنیادی بات یہ ورنہ یہ ہے کہ اگر آپ نے توجہ نہ دی تو پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے بھی بے مانی ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں تو اپنے جو والد تھے یا دادہ تھے یا نانہ تھے ان کا جو کونسپٹ ہے وہ ان کو ایک جیتے جاگتے شخصیت کا کونسپٹ ہے کیونکہ تحریروں میں انہوں نے کم دیکھا ہے بہت کم لوگ ہیں جو اپنے والدین یا والد یا اپنے جو بزرگ ہیں ان کی تحریروں سے اس طرح سے استفادہ کریں یا ان کو جی جان سے عزیز رکھیں جس طرح سے ایک عدب کا صحیح جو پارک ہے وہ کرتا ہے یا عدب سے محبت کرنے والا یا دلچسپی رکھنے والے شخص کو قدر ہوتی ہے تو بہرحال یہ پہلا نکتہ ہے جو میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا تھا اس کے بعد یہ کلام کو محفوظ کرنا اور پھر اس کو دیکھیں نا ساری کتابیں تو نہیں چھپ گئی نا سارا کلام تو تباہ نہیں ہو گیا ظاہر ہے کچھ نہ کچھ بچ گیا ہوگا کچھ زیرے تباہ رہا ہوگا کچھ تو ان کی زندگی میں کتابیں شائع ہو گئیں وہ تو آپ کو دستیاب ہو جائیں گی ان کے گھر سے بھی شاید دستیاب ہو جائیں یا لیبریلیوں سے دستیاب ہو جائیں گی لیکن کچھ اپنی زندگی میں ترتیب دے گئے اور وہ ان کی زندگی میں شرمندہ اشاعت نہ ہو سکا ان کی کوئی بیاز ان کی ڈائریاں مثلا مجھے یاد ہے کہ ناصر کازمی صاحب پہ ہمارے ایک دوست ڈاکٹر حسن رزوی صاحب وہ پی ایش ڈی کر رہے تھے تو انہوں نے ان کے جو صاحب زدگان ہیں باصر سلطان کازمی اور حسن کازمی جو ہیں ان سے رابطہ کیا ان کے ان کے چچا بھی ناصر کازمی کے بھائی بھی انصر کازمی بھی اس زمانے میں حیات تھے تو انہیں خوش قسمتی سے ناصر کازمی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ڈائریاں مل گئیں اب وہ ڈائریاں جو تھی بڑی کمال کی ڈائریاں تھی ان میں ایسی ایسی چیزیں لکھی ہوئی تھی جن کا ناصر کازمی کی عام زندگی سے یا ان کے تخلیقی عمل سے اس طرح کا تعلق نہیں بنتا تھا مثلا ان میں ان کو کبوتر پالنے کا بہت شوق تھا تو ان میں کبوتروں کی کس میں کون سا کبوتر آیا ہے اس کو خوراک کیا دینی ہے یہ اتنی باریک بینی سے یہ چیزیں لکھی ہوئی تھی کہ اس سے ناصر کازمی کی شخصیت کے کئی در کھلتے تھے کئی بند دروازے جو ہیں وہ اس ان ڈائریوں کی سے کھلے اسی طرح اور روز مرہ کے معاملات اور چیزیں جو ہیں وہ ڈائری میں لکھی ہوئی تھی اب تو وہ ڈائریوں جو ہیں وہ چھاپ بھی رہی ہیں میرا خیال ہے حسن کازمی نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ وہ ڈائریوں جو چھاپ رہے ہیں تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں نا یہ بہت ہی اہم ان کی ہیں ان کی قیمت ہے بہت قیمتی چیزیں ہیں اور اس سے شخصیت کی جو چھپی ہوئی تہیں ہیں وہ اُبھر کے سامنے آ جاتی ہیں اور وہ شخصیت پوری طرح روشن ہو جاتی ہے اور ان سے کئی ان کے ان کی جو تخلیقات ہیں ان کی تفہیم بھی ہوتی ہے کئی اقدے جو ہیں وہ کھلتے ہیں مثلا خطوط جو ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا آئینہ ہے کسی شخصیت کو جانچنے کا مکتوب نگاری اب تو ایک باقاعدہ سنف کی صورت اختیار کر گئی جام شورو انویسٹی والوں نے ایک اپنے جو ان کا تحقیقی مجلعہ تھا اس کے کئی جلدوں میں مکاتیب نمبر چھاپا ہے بہت کمال کا اسی طرح نقوش کا مکاتیب نمبر اس میں آپ دیکھیں بڑے پائے کے خطوط جن سے لکھنے والے کی شخصیت جو ہے وہ کھل کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے یہ غالب کی مثال ہمارے سامنے آئے پہلا مکتوب نگار اردو کا ان کے خط جو ہیں ان کی کئی نہ صرف یہ کہ ان کے اہد کی تاریخ بیان کرتے ہیں شاعری سے ان کی تاریخ اہد کی جو ہے وہ بہت کم معلوم ہوتی ہے جتنی جو تاریخ ہے وہ ان کی اس نصر سے جو انہوں نے مکاتیب کی صورت میں لکھی ہے ان کے فارسی مکاتیب یا ان کے اردو مکاتیب دیکھ لیجی لہذا گزارش یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سنبھالنے کی ہوتی ہیں اور دوسرا بھی یہ ہے کہ آپ کسی ایسے مخزن کا رخ کیجئے یا ایسی لیبریری کا رخ کیجئے جہاں مختلف لوگوں کی یہ چیزیں جو ہیں وہ محفوظ ہیں مثال کے طور پہ مجھے یاد ہے کہ جب نقوش کا سارا سرمایہ جو ہے وہ ان کے بیٹے جو تھے محمد افیل کے جاوید وہ دے رہے تھے اس کو اپنا جی سی یونسٹری کو دیا انہوں نے تو اس میں تمام مسودات جو تھے وہ بھی انہوں نے ان کو دیئے ان کے ہاتھ کے لکھی ہوئی تحریریں کتابت کیے ہوئے نقوش کے لیے وہ تیار کرواتے تھے وہ سارا سرمایہ جو ہے وہ جی سی لیبریری میں محفوظ ہے ایک ایک کاغذ جو ہے وہاں سے آپ اس نقوش پہ آپ لکھنا چاہیں ویسے تو بڑی تحقیق ہو چکی ہے نقوش پہ اور بڑا کام ہوا ہے لیکن کام کی گنجائش تو انہوں نے محفوظ کر لیا اسی طرح ہمارے کئی جو شخصیات ہیں مثل ڈاکٹر وحید قریشی صاحب کا بھی جو سرمایہ علمی ہے وہ جی سی یونسٹری کو منتقل ہوا تو اس میں یقیناً ان کے مساودات بھی ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کاغذات جو ہیں وہ بھی ضرور موجود ہوں گے تو یہ وزٹ کرنا چاہیے ایسی لیبریڈیوں کا اب پنجاب نیوستری کی لیبریڈی آپ دیکھیں وہاں بھی کئی مخصن اس طرح کے موجود ہیں جو جنہوں نے اپنی زندگی میں ڈونیٹ کر دیا اور جب کتابیں ڈونیٹ کی تو اس کے ساتھ سارے مساودات بھی جو ہے وہ انہوں نے دیا مثال کے طور پہ مجھے ایک دفعہ سلیم اختر صاحب نے بلایا کہ یہ چیزیں میرے لئے بیکار ہیں اب یہ مساودے ہیں جن کی میں نے پروف ریڈنگ کی پروف ریڈنگ کے بعد نیا پروف نکل آیا تو یہ وہ چیزیں جن پر میں نے غلطیاں لگائی ہوئی ہیں اب یہ ان کو ضائع کرنے کو بھی میرا جی نہیں چاہتا تو میں یہ تم لے جاؤ تو میں نے اٹھا لیا میرے لئے تو یہ چیز ایک ایک کاغذ بہت ان کا لکھا ہوا اور ان کی غلطی جو انہوں نے کہیں پر مارک کی تھی وہ بھی اہم تھا تو میں وہ لے آیا اور اس کے بعد میں نے اسے اپنے ایک عزیز شاگر تھے ان کے پاس بھی ارخوایا کیونکہ گھر میں میرے لئے جائش نہیں تھی کچھ چیزیں میں نے اپنے پاس رکھی تو اس حوالے سے کئی بڑے بڑے عدیب جنہوں نے اپنے ڈاکٹر عبادت بریلوی صاحب بہت لکھنے والے اتنا انہوں نے لکھا ہے اور اتنا کام کیا ہے اتنی کتابیں ان کی ہیں اتنے مساودات وہ سارے جہاں ان کی کتابیں گئی ہیں یا کتابیں موجود ہیں وہاں یقیناً وہ سارے مساودات بھی موجود ہوں تو ایسی چیزیں جو کہیں بھی آپ کو نہیں مل سکتی یہ وہ کاغذات ہیں یا وہ چیزیں ہیں مساودات ہیں جو کسی شخصیت کے ہاتھ سے لکھے ہوئے یا ان کے دیکھے ہوئے یا ان کے چیک کیے ہوئے وہ اگر آپ کو ملتے ہیں کہیں سے تو ان کو ضرور حاصل کرنا چاہیے اس کے بعد میں یہ آپ کو بتاؤں کہ عدبی مواد جو ہے دو بنیادی قسمیں جو ہیں وہ آپ ذہن میں رکھئے ایک اولین ماخذ اس کو کہتے ہیں اولین مواد اور دوسرا جو ہے وہ سانوی ماخذ اولین جس کو ہم بنیادی ماخذ کہتے ہیں اور سانوی ماخذ جو بنیادی ماخذ سے اخص کیا گیا ہو یعنی ایک مساودہ جو ہاتھ کا لکھا ہوا ہے وہ بنیادی ماخذ ہوگا یا ایک کتاب جو کسی شخصیت کے اپنے اہد میں شائع ہوئی اس کی نگرانی میں شائع ہوئی وہ بنیادی ماخذ ہوگا لیکن اس کے بعد اس کے بارے میں جو لکھا گیا یا اس کے مزید ایڈیشن جو شائع ہوئے اور اس میں اضافے کیے گئے ترامیم کی گئیں ان کو ہم سانوی ماخذ کا نام دیں اور اس میں فرق ہے اصل قدر و قیمت بنیادی ماخذ کی ہے اور اس کے بعد سانوی ماخذ جو ہے اس کا نمبر آتا ہے دوسرے نمبر پہ داخلی اور خارجی ماخذ جو ہیں تو ان کا اطلاق جو ہے ان سورسز کا یا ماخذ کا بنیادی طور پہ ایک منفرد عدیب پر جو تحقیق کی جائے اس سلسلے میں زیادہ ہوتا ہے جس میں ہم بنیادی اور سانوی کا التزام کرتے ہیں یا اس میں تخصیص کو یا فرق کو قائم کرتے ہیں تو اولین جو مواد ہے وہ زیر تحقیق جو شخصیت ہے اس کی جملہ تخلیقات پہ اور دوسری تحریروں جن کا میں نے ابھی ذکر کی آپ کے سامنے مسودوں کی صورت میں ڈائریوں کی صورت میں خطوط کی صورت میں موجود ہوتی ہیں ان پہ ہوتا ہے بنیادی ماخذ اور ان کے علاوہ تاریخی دستاویزات ریکارڈ مثلاً اس شخصیت نے جو اس کا تعلیمی سلسلہ ہے اس میں کہاں سے اس نے آغاز کیا میٹرک کی سند اس کی ایف ای ایف ای سی کی سند یا آگے جتنی ڈگرییاں اس نے حاصل کی ان کا ریکارڈ اس کو ہم تاریخی دستاویزات کا درجہ دیتے ہیں اور قانونی دستاویز بھی انہیں کہا جاتا ہے اس کے بعد ٹپی ریکارڈ مختلف بیماریاں مختلف اوقات میں انہیں لاحق ہوئیں تو اس کا ریکارڈ تعلیمی ریکارڈ کا میں نے ابھی ذکر کیا ملازمت کا ریکارڈ یہ ساری چیزیں جو ہیں یا ان کی آواز اگر کہیں محفوظ رہ گئی ٹیپ ریکارڈ کی سورت میں پہلے تو وہ ٹیپ ریکارڈ بڑی ٹیپ چلتی تھی اس کے بعد کیسٹس کا رواج ہوا وہ بھی ختم ہو گیا اب موبائل میں چیزیں جو ہیں وہ محفوظ کی جا سکتی ہیں یہ سارا ریکارڈ یہ بنیادی یا اولین معاخص میں شمار ہوتا ہے اس کے بعد سانوی مواد ہے اور داخلی اور خارجی مواد یا شہادت کا تعلق اس کا تعلق بنیادی طور پر داخلی یا خارجی مواد کا اس کا مطن سے ہوتا ہے کیونکہ مطن کے بارے ہی میں ہم داخلی یا خارجی شہادت جو ہے اس کو بروے کار لاتے ہیں عزیزان گرامی مواد کی فراہمی کی حوالے سے میری گفتگو جاری یہاں تک میں نے آج گفتگو کی ہے خاص طور پر جو بنیادی جو مواد ہے یا ماخذات ہیں ان کے حوالے سے ان پہ آپ بھورو فکر کیجئے اور اپنے موضوع کا از سر نو جائزہ لے کر ایسے مواد کی تلاش میں آپ سرگرم ہو جائیں جو یونیک ہے منفرد ہے اور جو سوائے چند مخصوص لوگوں کے یا چند مخصوص جگہوں کے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اپنا دھیان رکھئے خاص احتیاط کا تقاضی کرتے ہیں موجودہ حالات اہل خانہ کو بھی اپنے توجہ میں رکھئے اور ان کے بھی حفاظت کا فریضہ انجام دیجئے اللہ حافظ